بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سی ایس فائیو زیرو سکس ویب ڈیویلپمنٹ این ڈیزائن تھرٹین نومبر اس کی لاس ریٹ ہے اس میں آپ نے صرف ایک جاوہ کی فائل بنا کے بھیجنی ہے اس کے مین کنسپٹ ہے کلاسز اوبجیکٹ اگر یہ آپ شروع سے پڑھ لیں تو آپ فیل نہیں ہوں گے آپ نے ایک سنگل فائل بھیجنی ہے پورا پروجیکٹ نہیں بھیجنا اس فائل کا نام ہونا چاہیے avjmarkscalc.java تو یہ فائل ہونی چاہیے لیکن یہ فائل آپ تب تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ jdk یعنی java development kit انسٹالل نہیں کرتے اور اس کے سارے پروسیجر یعنی یہ ویڈیو بھی دیکھنی پڑے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو میری پلیلس دیکھنی پڑے گی java development tutorial جس میں میں نے لکھا ہوا ہے ایک ویڈیو بنائی ہے how to write and run first java program how to install jdk and netbeans آپ یہ دو تین ویڈیو چار ویڈیو دیکھ لیں یا اگر یہ پوری پلیلس دیکھ لیں تو آپ 506 میں فائل نہیں ہو سکتے کیونکہ java کے سارے بیسک کنسپٹ اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں اور ویڈیو بہت چھوٹی ہیں چار منٹ تین منٹ آٹھ منٹ تیرہ منٹ ویریبل ڈیڈا ٹائپ ہے اس کے علاوہ بھی آپ نیچے جا کے دیکھیں تو بہت آسان آسان لفظوں میں 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 نے سمجھایا ہوئا ہے لیکن یہ پہلی دو ویڈیو آپ کو اس آسانیمنٹ کے لئے مس چاہیے کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ کیسے بناتے ہیں پرگرام اور رن کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے تو یہ دونوں ویڈیوز لازمی دیکھئے گا ویو کے لئے نہیں ہے صرف نالج کے لئے دیکھئے گا اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ اگر میری ویڈیو پسان نہیں آئی تو پھر یہ ویڈیو والوں نے دی ہوئی ہے ان کی دیکھ لیجئے گا وہ کیسے کہتے ہیں انسٹالیشن جب تک یہ انسٹال نہیں ہوگا تب تک اب رن نہیں کر سکتے پرگرام تو جی ڈیو کے ڈاؤنلوڈ کرنا کیسے انسٹال کیسے کرنا ہے وہ سارا ڈونڈے اس کے بعد آپ نے ایک پرگرام بنانا ہے جس کی کافی ساری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اس میں دو کلاسز بنانی ہے سٹوڈنٹ اور ایوریج مارکس کلک اور پھر سٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر دو ویریبل بنانے ہیں یعنی ڈیٹا میمبر بنانے ہیں آئی ڈی اور مارکس اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک ڈیفالڈ کنسٹرکٹر بنانا ہے اسے انیشیلائز کرنا ہے ان دونوں ویریبلز کو گیٹر سیٹر کی پراپرٹیز بنانی ہے اور فنکشنز کو کلکولیٹ کرنا ہے مارکس کلکولیشن کرنی ہے پھر ایوریج کلکولیشن کرنی ہے اور آپ کی وی یو سٹوڈنٹ آئی ڈی اینڈ فور سبجیکٹ رینڈم نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے ویسے انہی کوئی یوز کیا ہے انہی میں سے جو بلکہ آؤٹپٹ میں ہے میں نے وہ یوز کیا ہے دو فنکشن بنانے ہیں ڈسپلی ایسٹی ڈی یہی نام رکھنا ہے یہی نام رکھنا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اگزیکلی یہی چیزیں کرنی ہے گیٹر سیٹر فنکشن بنانے ہیں کنسٹرکٹر ہر چیز پوری ہونی چاہیے جیسے جیسے انہوں نے ریکوارمنٹ میں کہا ہے اور ڈیٹا میمبر اس نے کہا ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی اور سبجیک گریڈ اور جو سبجیک گریڈ رکھنا ہے یہ آرے ہونی چاہیے اور وہ بھی ڈبل ڈیٹا ٹائپ کی اور ڈیفارڈ کنسٹرکٹر ہونی چاہیے اور سٹوڈنٹ اس کے اندر ہم نے یہ گیٹر اور سیٹر بنانے ہیں یہ ایوریج مارکس میں کیوں ہوں اتنا ایکسپلین کر رہا ہوں ڈیسپلی کا فنکشن کس کلاس میں ہونا چاہیے ایوریج مارکس کے اندر مین فنکشن ہونا جس کے اندر مین فنکشن ہو وہ ہی کلاس نیم ہونا چاہیے فائل کا اور that's it اب ہم آؤٹ پوٹ پہ چلے جاتے ہیں اس کی تو یہ آؤٹ پوٹ ہے 95, 87, 70, 65 تو 79.375 اوپر سٹوڈنٹ آئی ڈی آنی چاہیے اب میں آپ کو رن کر کے دکھا دوں میں نے نیٹ بیند انسٹال کیا ہوا ہے جی ڈی کے انسٹال کرنے کے بعد میں اس کو رن کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو میں نے وہی نمبر رکھے ہیں یہ میری سٹوڈنٹ وی ڈی آئی ڈی یہ آؤٹ پوٹ آگئی ہے اور یہ سبجیکٹ 1, 2, 3, 4 نمبر آگئے ہیں 4 کے یہ ایوریج نکل کے آگئی ہے اور اب ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پیکج ہے اگر آپ نے پیکج والا بنانا تو ٹھیک ہے نہیں تو اثروائز اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو اس پیکج سے باہر رکھنے کلاس کو تو تب بھی ہو جائے گا تو آپ نے اگر جینل بنانا ہوا تو مطلب نوٹ پیڈ کے اندر بنانا ہے اور رن کرنا ہے وہی اول ٹھنکنگ سے تو وہ کر لی جائے گا پھر اس میں یہ یہ لائن نہیں آئے گی پھر آپ سادہ بنائیں گے سیدھر ادھر سے سٹارٹ کریں گے پبلک کلاس ٹوڈنٹ سے اور اب یہی نام دیکھ لیں کلاس کا بات دیکھ لیں میں آپ کو صرف نظر آ جائے اس لئے ادھر نوٹ پیڈ پلس پلس میں لے کریں ہوں تاکہ غلطی نہ ہو پیکج کا نام میں نے یہ رکھا ہے یہ لائن لکھنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں لکھنی یہ صرف وہی لوگ لکھیں گے جنہوں نے نیٹ بینز کے اندر بنانا ہے ادروائز اگر سادہ نوٹ پیڈ پر بنانا ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سادہ کو رن کرنے کا طریقہ بھی پھر خود ہی ڈونڈے میں نے تو یہاں اس کے اندر چیک کر دیئے اور یہی فائل آپ نے بیجنی ہے کلاس اس کے اندر اس نے کہا تھا دو ڈیٹا ممبر لینے ہیں ایک سٹوڈنٹ آئی ڈی ہو اور دوسرا ڈبل ڈیٹا ٹائپ کا سٹوڈنٹ کے گریڈ ہوں گے اور پھر سٹوڈنٹ کا یہ کنسٹرکٹر ہے یہ کنسٹرکٹر اس نے کہا تھا اس کے اندر ان کو انیشیلائز کرنا تھا یہ دونوں انیشیلائز ہو گئے ہیں یہ اس کے ساتھ فور ریٹا ممبر کے ساتھ یعنی فور کی رے کے ساتھ اس کو انیشیلائز کر دیئے یہ سٹوڈنٹ آئی ڈی یہ گیٹ سٹوڈنٹ آئی ڈی یعنی گیٹر سٹر بن رہے ہیں سٹ سبجیکٹ مارکس اور یہ گیٹ سبجیکٹ مارکس تو یہ بھی بن گیا ایبریج مارکس نکالنے تھے تو یہ وہ مارکس کی رے کو یعنی سبجیکٹ کے گریٹر کو رے ہیں اور اس کو فاریج کے لوب کے اندر استعمال کی ہے مارکس کو جمع کی ہے اور سم کی ہے اور سم کو پھر جو رے کی لیندھ ہے اس سے ڈوائیڈ کیا ہے جب ڈوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایبریج آ جائے گی اس ایبریج کو رٹن کروا دیا ہے اور ڈسپلی انفو کے اندر یہاں پہ ایبریج مارکس ڈسپلی ہو جائیں گے یہ سب سے آخر پہ فنکشن کال ہونا ہے ڈسپلی ایسٹی ڈی انفو جس میں سٹوڈنٹ کی آئیڈی ڈسپلی ہو گئی اس کے بعد یہ لوب چلے گا تو یہ سبجیکٹ کے مارکس ڈسپلی ہوتے جائیں گے اس کے بعد یہ ایبریج مارکس ڈسپلی ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہماری سٹوڈنٹ کی کلاس ختم ہو جائے گی اب ہم مین کلاس کے اندر آ رہے ہیں مین کلاس کا مطلب جہاں سے اوڈجیکٹ بنتا ہے اور جہاں سے پروگرام نے ایگزیکیوشن سٹارٹ کرنی ہوتی ہے پبلک کلاس ایبریج یہ ہے پبلک یہ مین اس نے کہا تھا اس میں ہونا چاہیے اور یہ سٹوڈنٹ کلاس کا اوڈجیکٹ بنا ہے سٹوڈنٹ اس کی جگہ پہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ایسٹی ڈی ایکل ٹو نیو سٹوڈنٹ اور سیٹ نیو سٹوڈنٹ یہاں پہ ہم اس کی ویلی اس کو سیٹ کروا رہے ہیں یعنی یہاں سے ہم وہ گیٹر سیٹر کا فنکشن کال کیا ہے سٹوڈنٹ ڈاٹ سیٹ سٹوڈنٹ آئی ڈی یہ سیٹ کر دے گا ڈبل میں اس کے مارکس بھیج رہے ہیں یہ اس رے میں سارے مارکس جائیں گے اور پھر ان کو یوٹلائز کیا جائے گا سٹوڈنٹ ڈاٹ سیٹ سبجیکٹ مارکس تو یہاں پہ وہ اس کے سیٹ کر دی رہیں گے سبجیکٹ مارکس یہاں سے اسے سینڈ کی ہیں پھر اس کو سیٹ کروایا اور پھر اس کے بعد سٹوڈنٹ ڈاٹ ڈسپلی انفو یہ ہے یہ دو چیزیں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سبجیکٹ مارکس ارے میں فیل کروایا ہیں اور یہاں سے وہ ارے میں سے جو سیٹر کا فنکشن ہے اس کے اندر سیٹ کروایا ہیں اور پھر ان کو گیٹ کہیں اور کیا ہے سبجیکٹ گریڈز جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو گیٹ بھی کیا ہوگا تاکہ ہم ان کو یوز کر سکیں اور وہ یہاں پہ ہونے چاہیے کہ یہ مارکس مارکس کو یوز کر کے ان کو جمع اور ان کا ایوریج نکال لی گئی ہے تو یہ آپ کی پوری پوری کوڈنگ ہے ففٹی نائن لائنوں کی اور ان کے ساتھ آپ کی مرضی ہے جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنی سٹوڈنٹ آئی ڈی مرسٹ لکھئے گا مارکس آپ جو مرضی لکھ سکتے ہیں پتہ ہو ایوریج کتنی نکلی ہے اور اس فائل کو آپ نے بھیجنا ہے یہ فائل آپ نے رن کرنی ہے تو آپ کے پاس اگر یہ ہو کیونکہ اگلی سائنمنٹ تو نیٹ بینج میں ہی ہونی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ کر لیں اس نے ریکمینڈ کر دینا ہے کہ یہ اسی میں ہی بنائیں تو ابھی بنا لیں گے تو زیادہ بیٹر ہے اثر ویز آپ کے لئے مشکل ہوگی اگر کسی نے پیڑ بنوانی ہوگی تو پیڑ کے لئے رابطہ کر لیں گروپ جوائن کریں لنک دسکرپشن میں ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی ہے وہ مجھے میسیج کریں گروپ میں میسیج کریں کہ اسائنمنٹ وہاں سارے چور بیٹھیں اور وہ پھر کہیں گے ہم بنا دیں گے ہم دریکلی ٹائم سے مجھے آج ہی میسیج کرنا شروع کریں پیمنٹس کریں اور پھر میں آکے اسائنمنٹ آپ کی لائن اپ کرنا شروع کروں کیونکہ کافی سارا کام ہے اور لاز ڈے پہ پھر بنانا مشکل ہو جاتی ہے تینکیو جی تینکس و باچنگ تینکس و باچنگ